موسیقی ڈینگی کے تابر توڑ حملے جاری 24 گھنٹے میں لاہور سے 63 مریض ریپورٹ ہوئے صبح بھر میں 130 افراد میں ڈینگی کی تصدیق روان سال لاہور میں ڈینگی کے 945 کنفرم مریض ریپورٹ ہوئے پنجاب کے 36 زلاں میں ڈینگی کے 2270 مریض سامنے آئے پنجاب نے محفوظ ماں ایمبولنس سرویس کا آغاز کتافی سٹیریم میں ایمبولنس دینی کی تقریب نگرا وزیرعالہ پنجاب نے محکمہ فرائمری ان سیکنٹری ہلتھ کیئر کو 214 ایمبولنس فراہم کی موسی نقوی کہتے ہیں ہر موقع پر بہتری کی کوشش کر رہی ہیں بنیادی مرافض صحت پر تمام سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں نگرا وزیرعالہ موسی نقوی کا الوی ایم سی کے ہیڈ آفیس کا دورہ نگرا وزیرعالہ کی زیرے صدارت الوی ایم سی کی کار کردگی کا جائزہ اجلاس الوی ایم سی کو مالے خود انحساری کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے پلان طلب کر لیا گیا ہاؤسنگ سسائیٹی سے کورا کرکٹ اٹھانے کے چارجز کو وصول کرنے کا فیصلہ موسی نقوی نے چھوٹے گھروں پر کورا کرکٹ کے چارجز لگانے کی تجویز مسترج کر دی صوبے بھر کے تھیٹرز پوری طور پر کھولنے کا حکم نگرا وزیر آمیر میر کی ایک سو پشاس برس پرانے ڈراما ایکٹ اٹھارہ سو چھتر میں مجاوزہ ترمین پر بریفنگ موسی نقوی نے چیک ان بیلنس کو برقرار رکھتے ہوئے تھیٹرز کو کھولنے کے اجازت جاری کر دی نگرا وزیر آمیر پنجاب موسی نقوی کی زیرے صدارت اجلاس کہتے ہیں آر اور کلچر کے فروغ پر توجہ دی جائے گی لڑکوں کی جو پاس پرسنٹیج ہے وہ 48.86 پرسنٹ ہے لیکن جو بچیوں کی تات پاس پرسنٹیج ہے وہ 66.82 تو اس لحاظ سے یہ ایک واضح فرق ہے جو بچیوں کی پاس پرسنٹیج میں ہے تعلیمی میدان میں لڑکیاں پھر بازی لے گئیں انٹرپاٹو میں 66.82 فیصد طالبات پاس 48.86 فیصد لڑکے کامیاب ہوئے مجبوری تناسب 58.68 فیصد رہا 41.33 فیصد طلبہ فیل ہوئے نتائج لاہور بوڈ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ امتحانات میں ایک لاکھ شیاسی ہزار سے زائد امیدواروں نے شرکت کی انٹرپاٹو نتائج میں پنجاب کولیج کے طالب علم احمد اون آصف کی پنجاب کے تمام بوڈز میں ایک ہزار ستر نمبروں کے ساتھ پہلی پوزیشن پنجاب کے نو بوڈز میں سے سات بوڈز میں پنجاب کولیج کے طلبہ نے مجموعی طور پر پہلی پوزیشن حاصل کی تمام بوڈ میں پنجاب کولیج نے 171 چوب پوزیشنز اپنے نام کی چیئرمن لاہور تعلیمی بوڈ مرزا حبیب کا استیفہ منظور سپیشل سیکرٹری ہائر ایڈوکیشن آغا علی عباس کو چیئرمن لاہور بوڈز کا چارج دے دیا گیا مرزا حبیب نے کچھ عرصہ قبل ذاتی وجوہات کے بناف پر عہدے سے استیفہ دیا تھا دہات کی سطح پر عوامی مسائل حل کرنے کے لیے عمل اقدامات جاری پنجاب میں نمبردار اور شوکیداروں کی بھلتیوں کا فیصلہ صبح بھر میں خالی سیٹوں کے بارے میں ڈیپیٹی کمیشنرز کو وضاحتی نوٹسز جاری 21 اکتوبر کو انشاءاللہ و تعالی میاں نواز شریف صاحب واپس پاکستان تشریف لارہے ہیں اور ہم ان کا شہیان شان ان کا استقبال کریں گے اور اس کے بعد وہ آکے اپنی پارٹی کو منظم اور لیڈ کریں گے رانہ سناولا کا نواز شریف کی وطن واطسی پر شاندار استقبال کے اعلان میڈیا سے گفتگو میں بولے نواز شریف آئندہ الیکشن میں پارٹی کو لیڈ کریں گے ہلکہ بنیوں کا عمل 30 نومبر تک منتقل ہوگا عام انتخابات فروری کے پہلے ہفتے میں ہوں گے الیکشن سے کبھل ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہے پیپلز پارٹی کا اطراز بلا جواز ہے الیکشن کی بازگشت میں لاہور پھر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز سابی صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو لاہور پہنچ گئے مختلی سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں شیڈیول آصف زرداری اور بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کی سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کے اجلاس کی صدارت بھی کریں گے اجلاس میں الیکشن نوے روز میں کروانے اور دیگر اہم پیصلوں پر بات کی جائے گی نگرہ وزیر اعلیٰ پنجاب موسیٰ نقوی کی زیر صدارت اجلاس نومائی اور جڑا مالا کے واقعات کی تحقیقات پر پیش رکھت کا جائزہ لیا گیا وزیر اعلیٰ کی تین وزراء افسران پر مشتمل ٹیم کو جڑا مالا کا دورہ کر کے ریپورٹ پیش کرنے کے ہدایت نومائی کے واقعات پر لاہور کے تمام چالان تین روز میں پیش کرنے کا حکم انرجی بچاو مہم کے تحت الڈی اے کا بڑا فیصلہ الڈی اے وینیو ون ہاؤسنگ سکیمی سولر انرجی کو استعمال کرنے کا فیصلہ الڈی اے وینیو ون کے مین بولیور اور مرکزی شہراؤں پر سولر سٹریٹس لگائی جائیں گی پہلے مرحلے میں الڈی اے وینیو ون میں دو ہزار سے زائد سٹریٹ لائس لگائی جائیں گی شبہ انجینڈنگ نے سولر انرجی کا پی سی ون تیار کر لیا پنجاب پولیس کے سب انسپیکٹر کی ترقیوں کے لیے کورس کا شیریول جاری سپیشلائز آپریشن ان انویسٹیگیشن کورس 18 ستمبر سے چونگ ٹریننگ کالیج میں شروع ہوگا مراسلے کی کوپی تمام آر پی اوز اور ڈی پی اوز کو بھیجوا دی گئی مراسلے کی کوپی اوز کو بھیجواد ہمارے کورس